بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زیتون کا باغ لگائیں ہزار سال تک برپور منافع کمائیں مہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان میں ایک مرتبہ زیتون کا باغ لگا لیں تو وہ کم از کم ایک ہزار سال تک پھل دیتا رہے گا زیتون کس طرح کی زمین میں لگایا جا سکتا ہے زیتون کا پودا ہر طرح کی زمینوں مثلا ریزلی، کچھی، پکی، پتریلی، سہرائی زمینوں میں بھی کامیابی سے لگایا جا سکتا ہے صرف کلر والی زمین یا ایسی زمینیں جہاں پانی کھڑا رہتا ہے وہاں زیتون موضوع نہیں ہے زیتون کو کتنے پانی کی ضرورت ہے زیتون کے پودے کو شروع شروع میں تقریباً دس دن کے وقفے سے پانی لگانا چاہیے جیسے جیسے پودا بڑا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی پانی کی ضرورت کم ہوتی جاتی ہے دو سال کے بعد زیتون کے پودے کو بیس سے پچیس دن کے وقفے سے پانی لگانا چاہیے زیتون کے پودے موسم میں بہار یعنی فروری، مارچ، اپریل یا پھر مونسون کے موسم یعنی اگر ستمبر، اکتوبر میں لگائے جا سکتے ہیں زیتون کا باغ لگاتے ہوئے پودوں کا ترمیانی فاصلہ دس پائی دس فٹ ہونا ضروری ہے اس طرح ایک اگر میں تقریباً چار سو پودے لگائے جا سکتے ہیں یہ بھی دیان رہے کہ زیتون کے پودے باغ کی پیرونی حدود سے تقریباً آٹھ تا دس فٹ کھید کے اندر ہونے چاہیے پودے لگانے کے لیے دو فٹ گہرا اور دو فٹ چوڑا گھڑا کھو دیں اس کے بعد زرخیز، مٹی اور بھال سے گھڑوں کی بھرائی کر دیں اب زیتون کا پودا لگانے کے لیے آپ کی زمین تیار ہے پودے کو احتیاط سے شاپر سے نکالیں تاکہ گاچی وغیرہ ٹوڑ کر جڑوں کو ہوا نہ لگ جائے گڑے کی مٹی کھوڑ کر پودا لگائیں اور اس کے بعد پودے کے چاروں طرف مٹی کو پاؤں کی مدد سے دبا دیں تاکہ پودا مستحقم ہو جائے چھوٹے پودے کا تنہ زرہ نازک ہوتا ہے اس لیے پودے کو پلاسٹر کے پائپ سے سہارہ دے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے سہارے کے لیے لکڑی کا استعمال نہ کریں کیونکہ لکڑی کو دیمک لگ سکتی ہے جو بعد میں پودے پر بھی حملہ آور ہو سکتی ہے جیتون کی کون کون سی اقسام کہاں کہاں کاشت کی جا سکتی ہیں پوٹہار اور اس کے ملحقہ اضلاع کے لیے درزیل اقسام کاشت کی جا سکتی ہیں نمبر ون ہے جی لسینو نمبر ٹو گیم لک پینڈولینو نبالی آرپوسانہ پنجاب اور سن کے گرم علاقوں سے دیگر گرم علاقوں کے لیے درج زیل اقسام کاشت کرنی چاہیے آرپوسانہ پورو نیکی آرپی کوینہ یاد رکھیں زیتون کا باغ لگاتے وقت کم از کم دو یا دو سے زائد اقسام لگانے چاہیے اس طرح بہتر بار آوری کی بدولت پیداوار اچھی ہوتی ہے زیتون کے باغ کو کھا دیں کتنی اور کون کون سی ڈالنے چاہیے کھا دوسرے سال کے پودے کو ڈالے دوسرے سال کے پودے کے لئے گوبر کی کھا پانچ کلو گرام فی پودہ ڈالیں اگلے سالوں میں ہر سال پانچ کلو گرام کا اضافہ کریں نائٹروجن کھا دو سو گرام فی پودہ ڈالیں سال پچاس گرام کا اضافہ کریں پوٹاش خات پچاس گرام فی پودہ ڈالیں اگلے سالوں میں ہر سال پچاس گرام کا اضافہ ہونا چاہیے زیتون کو پھل کتنے سال بعد لگتا ہے عام طور پر تین سال میں زیتون کے پودے پر پھل آنا شروع ہو جاتا ہے زیتون کے پودے پر پھل پہلے سبز اور پھر جامنی ہو جاتا ہے سبز پھل اچار اور جامنی دیل نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے زیتون کے باغ سے فی اکڑ کتنی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے زیتون کے ایک پودے سے پیداوار کا داروں مدار اس بات پر ہے کہ آپ نے پودے کی دیکھ بال کس طرح سے کی ہے اچھی دیکھ بال کی بطولت ایک پودے سے ساٹھ کلو گرام یا اس سے بھی زیادہ زیتون کا پھل بہ آسانی حاصل ہو سکتا ہے لیکن اگر دیکھ بال درمیانی سے کی گئی تو چالیس کلو گرام فی پودہ پھل حاصل ہو سکتا ہے اندھائی کم دیکھ بال سے پودے کی پیداوار پچیس سے تیس کلو گرام فی پودہ تک بھی گر سکتی ہے لہذا مہارین زیتون کے باغات کی فی اکڑ پیداوار کا حساب لگانے کے لیے پچیس کلو گرام فی پودہ پیداوار کو سامنے رکھتے ہیں اس طرح ایک اکڑ میں موجود چار سو پودوں سے دس ہزار کلو گرام زیتون کا پھل حاصل ہو سکتا ہے ایک اکڑ کے پھل سے کتنا تیل نکل آتا ہے بہتر یہ ہے کہ زیتون کے کاشکار پھل کو بیچنے کی بجائے اس کا تیل نکلوائیں اور پھر اس تیل کو مارکٹ میں فروخت کریں زیتون کے پھل سے بیس سے تیس فیصد کے حساب سے تیل نکل آتا ہے بیس فیصد کے حساب سے ایک اکڑ زیتون کے پھل سے تقریباً دو ہزار کلو گرام تیل نکل آتا ہے فی اکڑ آمدن کتنی ہو سکتی ہے یوں تو مارکٹ میں بڑے بڑے سوپر سٹونوں پر آپ کو زیتون کا تیل کوالٹی کے حساب سے آٹھ سو روپے سے لے کر گیارہ سو روپے فی کلو گرام تک مل سکتا ہے لیکن واضح رہے کہ یہ سارے کا سارا تیل باہر سے درامت کیا جاتا ہے جس کی کوالٹی پر شدید حفظات ہیں مارین کہتے ہیں کہ مختلف برانڈوں کا درامت شدہ تیل جو پاکستانی مارکٹ میں بک رہے یہ خالص زیتون کا تیل نہیں ہے بلکہ اس میں کئی دوسرے تیلوں کی ملاوٹ ہوتی ہے میری معلومات کے مطابق چکوال میں تحقیقاتی ادارے کے پلانٹ سے نکالا جانے والا تیل کا مز کم دو ہزار پی فی کلو گرام کے حساب سے بک رہا ہے واضح رہے کہ چکوال کا ذریع تحقیقاتی ادارہ کسانوں کو تیل مفت نکالنے کی سہولت فراہم کرتا ہے اگر ریڈ واقعی دو ہزار فی کلو گرام ہو تو آمدن کا حساب آپ خود لگا سکتے ہیں آمدن معلوم کرنے کے لئے آٹھ سو روپے فی کلو گرام کے ریڈ کو اگر سامنے رکھا جائے اور دو ہزار کلو گرام تیل سے زرب دی جائے تو یہ آمدن فی اکڑ تقریبا سولہ لاکھ روپے بندی ہے اگر پاک کی اچھی دیکھول کی جائے تو آمدن دگنا ہو سکتی ہے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ زدون کے پھل سے تیل کے علاوہ چار اور مربجات بھی بنایا جاتے ہیں اور ویسے بھی جیس دراغت کی اللہ نے قرآن پاگ میں قسم گھائی ہو بلا اس سے نقصان کیسے ہو سکتا ہے اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے اپنی دعوں میں یاد رکھیے گا اس کے علاوہ کوئی بات پوچھنی ہو کوئی چیز تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں تھینکس فورو واشنگ اللہ حافظ